آپ حضرات کا انتظار کی گھڑی ختم ہونے کو آئی ہے میں اس عظیم ہستی کو دعوت سخن دوں گا جو دلی سے ہاں تشریف لائے ہیں ان کے اسے عوال میں ایک مسدس پڑھوں گا امید ہے کہ انشاءاللہ آپ سب ان سے مستفیض ہوں گے سبر و عیسار کی جاگیر سے ڈر لگتا ہے سبر و عیسار کی جاگیر سے ڈر لگتا ہے کیا تمہیں نارے تکبیر سے ڈر لگتا ہے سبر و عیسار کی جاگیر سے ڈر لگتا ہے کیا تمہیں نارے تکبیر سے ڈر لگتا ہے لسکرِ ظلم و کمو پھیر کے رونا ہے ثبوت ہو اگر حق پہ تو بیشیر سے ڈر لگتا ہے ہو اگر حق پہ تو بیشیر سے ڈر لگتا ہے جو بھی رہتے ہیں یزیدانہ مزاج ان سب کو جو بھی رکھتا ہے یزیدانہ مزاج ان سب کو خامنائی تیری تحریر سے ڈر لگتا ہے خامنائی تیری تحریر سے ڈر لگتا ہے دے رہا ہے یہ صدا عزم حسن نصر اللہ دے رہا ہے یہ صدا عزم حسن نصر اللہ ظلم کو صبر کی تدبیر سے ڈر لگتا ہے قتل کر کے بھی تجھے اتنی احیبت تیری قتل کر کے بھی تجھے اتنی احیبت تیری فیز بک کو تیری تصویر سے ڈر لگتا ہے دیکھے حملہ ایران کو دنیا نے کہا دیکھے حملہ ایران کو دنیا نے کہا سور ماہوں کو بھی ایک پیر سے ڈر لگتا ہے سور ماہوں کو بھی ایک پیر سے ڈر لگتا ہے اسی پیر کے ایک مریج ہندوستان میں علیہت فقیق کی پرچارک اور جہاں بھی جاتے ہیں ماشاءاللہ ہندوستان میں علیہت فقیقے گفتگو کو مؤمنین تک پہنچاتے ہیں اس عظیم حسن کو انہی مسلم کے سارے سے میں دعوت دی ہے بس اتخلوس آدم میں مستمس ہوں جناب علامہ قاضی اسکری صاحب ہندو پاک کے منتاس مقرر ہیں آپ کی خدمت میں ان کی خدمت میں اور اس عقبال میں بلند ترین سالوات پڑیے اللہ صلی اللہ محمد فراجہم و احلی قعدہم تکبیر دست خدا پر سرمہ لبیگیا فلسطین لبیگیا خامنئی لبیگیا خامنئی امریکہ امریکہ اسلائی تکبیر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ آل اللہ لا سیما بقیت اللہ ولعنة اللہ على اعدائهم اعدائ اللہ من يومنا هذا الى لقاء اللہ اما بعد فقط قال اللہ من المومنین رجال ان صدقوا ما عہد اللہ علیہ فمنهم من قضا نحبه ومنهم من ينتظر وما فما بدلو تبدیلا ایزان اگر امی آپ کے جوش و جذبے کو دیکھ کر اپنے موضوع کی اہمیت کے پیش نظر بیان تو میں بہت کچھ کرنا چاہتا تھا اگر افسوس یہ ہے کہ وقت نہیں ہے سوہ بارہ بجے نماز کا وقت ہمیجھے تھا کہ بتایا گیا یہاں پر نماز کا وقت سوہ بارہ بجے ہے اسی محدود وقت میں جو کچھ آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں پیش کرنے کی کوشش کروں گا سوہ بارہ ہے اس توفان نے کچھ ایسے ہی تھا اس توفان نے دشمن کے مضبوط قلعوں کو مسمار کر دیا سنچری ڈیل جس کی طرح اشارہ کیا ہمارے کربلائی صاحب نے یہ کوئی معمولی چیز نہیں تھی سنچری ڈیل کوئی معمولی خطرہ نہیں تھا بہت بڑا خطرہ تھا سنچری ڈیل قلع خیبر سے زیادہ خضرناک تھا توفان الاخصہ کا چھوٹا سا اثر یہ ہے کہ یہ ڈیل گفن ہو گئی اپنے سارے ڈیل ڈول کے باوجود اس کا وجود ختم ہو گیا سایر سے بات ہے کہ دشمن اس عظیم نقصان کو آسانی سے برداشت تو نہیں کرے گا جو ڈیمیج ہوا ہے ڈیمیج کنٹرول ایک بہت اہم چیز ہوتی ہے ڈیمیج کنٹرول کی کوشش شروع ہو گئی مختلف حربے اس کے لیے اپنائے گئے ایک طرف سے طاقت کا سہارا لیا گیا غزے میں کیا ہوا سنتے آ رہے ہیں اور ابھی بھی اپنے تفصیل سے سن لیا اس کو مجھے دہرانے نہیں ہے وحشی جارہیت درندگی بربریت اپنی انتہا کو پہنچ گئی اس طریقے سے کچھ اپنی شرمندگی جو ہے مٹا سکیں اسی کے ساتھ دوسرے ذرائع بھی اپنائے گئے من جملہ طوفان الاقصہ کی مشروعیت پر سوال کچھ باتیں جو ہیں ان کا تعلق یہ جو ہے جذبات سے ہوتا ہے جذبات کے اثرات آرزی ہوتے ہیں وقتی ہوتے ہیں جب جوش تھنڈا پڑ جاتا ہے اور انسان سوچنے لگتا ہے تو وہاں کے اوپر بہت سارے سوالات کھڑے کر دی جاتے ہیں اب اگر بنی امیہ اور بنی اباس کے تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو انہوں نے اپنے مظالم کا سلسلہ صرف قتل و غارت و قید و بند تک ہی محدود نہیں کیا ہے بلکہ سلسلہ امامت کو مشکوک بنانے کے بھی بھرپور کوششیں کی ہیں علماء اکرام تصریف فرما ہیں تاریخ سے آگاہ ہیں واقف ہیں بڑا مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ اصل عمل کو اگر غیر مشروع قرار دے دیا جائے جو کچھ طوفان الاقصام میں فلسطینیوں نے کیا ہماس نے کیا کیا یہ صحیح تھا کیا یہ ہزار شہید ہیں جس کا نتیجہ یہ جو ہے لبنان ہے جس کا نتیجہ سید مقاومت کی شہادت ہے یعنی طوفان الاقصام کی کوئی معمولی قیمت مجاہدوں نے ادا نہیں کی ہے ہم لوگ تو دور سے سنتے رہتے ہیں نا لیکن جو لوگ قیمت ادا کر رہے ہیں وہاں کے غزہ کی تباہی ہیروشیمہ سے کم نہیں ہے کیوں اتنا بڑا قدم آپ نے اٹھایا کیا ضرورت تھی چپچا بیٹھے رہتے عزیزو غزہ کی تاریخ طوفان الاقصام سے شروع نہیں ہوتی ہے میں بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا چھتے وقت نہیں ہے فلسطین کا مسئلہ اگر بہت شروع کی تاریخ نہ دیکھئے تو کم سے کم انیس سو اٹھالیس سے دیکھ نہیں پڑے گا انیس سو سیتالیس میں ہندوستان انگریزوں کے چنگل سے آزاد ہوا جو زمانے میں ہندوستان پر انگریزوں کی حکومت تھی اسی زمانے میں فلسطین پر بھی اگرزو ہی کی حکومت تھی قدم اکھڑ چکے تھے جو دوسری جنگ عظیم میں برطانیہ کی کمر ٹوٹ چکی تھی اب اتنا بڑا ایمپائر اس سے سنبھل نہیں رہا تھا مختلف علاقوں سے باہر نکلنے کا آغاز ہو چکا تھا من جملہ ہندوستان سے نکلے غزہ کو بھی چھوڑ رہے تھے وہ چھوڑ لے سے پہلے انہوں نے اپنی ناجائز اولاد کو وہاں پر بٹھال دیا اب اگر غزہ اور پرے فلسطین کے تاریخ دیکھیں صرف غزہ نہیں پرے فلسطین کے تاریخ کو آپ دیکھیں تاریخ یہ طور پر انیشمی صدی اسوی تک غزہ میں اٹھاندے فیصد یہ جو ہے مسلم آبادی تھی فلسطین میں اٹھاندے فیصد یہ جو ہے مسلم آبادی تھی دو فیصد میں یہودی اور عیسائی آباد تھے جنمنی کا جو قصہ ہوا کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ ہے ہٹلر کے ہاتھوں جو یہودیوں کو ان کے کالے کردود کے سزا دی گئی ہولو کاسٹ کے نام سے جسے مشہور کیا گیا اب جس خسم کے باتے کہی جاریت میں صداقت کیا ہے افسانہ کتنا ہے ایک الگ سی بحیث سے الگ سی گفتگو ہے اگرچہ اس کے بارے میں تحقیق کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے جو آزادی بیان کے دعوے دار ہیں جو آزادی بیان کے پیمبر اپنے کو کہتے ہیں اور آزادی بیان کا دھنڈھورہ پیٹتے رہتے ہیں آپ خدا کے بارے میں کچھ بھی لگ دیں کوئی بات نہیں ہے رسول کے بارے میں کچھ بھی کہ دیں حضرت عیسیٰ کو بھی کہ دیں جناب مریم کو کچھ بھی کہ دیں کوئی بات نہیں ہے لیکن ہولوکاست کے بارے میں آپ زبان نہیں کھول سکتے اگر آپ نے ہولوکاست کے بارے میں اشارے کنائے میں گفتگو کیا یہ جرم عظیم قرار پاتا ہے روش گارودی فرانس کے بہت بڑا فلسفی ہے یہ کوئی انیس سجی کے بات سے گزارا گیا اگر وہ زندہ ہوں شاید خبر آئی تھی کہ ان کا انتقال ہو گیا تو بہرحال خلوکاست وہاں پر ہوا اور یہودی دربدر ہوئے خب اگر آپ کو یہودیوں کے ساتھ ہمدردی کرنی تھی اور بہرحال مظلوموں کے ساتھ ہمدردی ہونی چاہیے چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ یہودی ہو یا عیسائی ہو اسلام مظلوموں کا حامی ہے ظالموں کا مخالف ہے مظلوم چاہے کوئی ہو ظالم کوئی ہو ظالم کا ظالم کے خلاف ہے اسلام اور مظلوموں کا حامی ہے مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علی السلام نے بستر شہادت سے بستر شہادت سے جو آخری وسیعت کی ہے اگرچہ خطاب امام حسن اور امام حسین علیہ السلام سے ہے مگر امام نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ جہاں جہاں تک میری آوات پہنچے یہ وسیعت سب کے لئے ہمارے لئے بھی آپ کے لئے بھی ہے ظالم کے دشمن بنو اس کے مقابلے میں ڈٹ جاؤ مقاومت کرو اس کے مقابلے میں اور مظلوم کی حمایت کرو ظالم کے لئے مسلمان یا کافر کی شرط نہیں ہے مظلوم کے لئے بھی مسلمان اور کافر کے شرط نہیں بہرحال اگر یہودیوں پر ظلم کیا گئے انہیں انصاف ملنا چاہیے ظالم کو سزا ملنی چاہیے جس نے ظلم کیا ہے اسے سزا دونا اگر یہودیوں کے ساتھ ہٹلر نے ظلم کیا تھا تو جرمنی میں ان کو جگہ دینی چاہیے تھی جرمنی میں جہاں ظلم ہوا ہے جہاں تک دربدر کیے گئے ہیں وہیں ان کو آباد کرنا چاہیے تھا ظالموں کو سزا دینی چاہیے تھی مگر یہ عجب عدل ہے عجب انصاف ہے کھیت کھائے گدہ مار کھائے جلہ پتہ نہیں اردو میں دربل مسئل کھیت کھائے گدہ مار کھائے جلہ ظلم ہٹلر نے کیا جرمنی نے ان کے ساتھ ظلم ہوا جرمنی سے ان کو نکالا گیا ان کو لاکر کے فلسطین میں بسانے کی کوشش کی گئے جس وقت انیس سو اڑھ تالیس میں انگریزوں نے فلسطین کو یہودیوں کے حوالے کیا ہے سہونیوں کے حوالے کیا ہے اس وقت فلسطین میں مسلمانوں کی آبادی تقریبا اکیان بے فیصد تھی اس وقت بھی آبادی جبکہ شروع میں جمعیت تقریبا اٹھان بے فیصد کیا بھوا کرتی تھی لیکن بہرحال وہ ادھر سے لوگ آتے گئے بستے گیا ان کی آبادی گھڑتی گئی لیکن اس سو اٹالیس میں فلسطین کے اوپر تسلط پانے کے بعد قبضہ کرنے کے بعد جو مسلمانوں پر ظلم وہ ستم کے پہاڑ توڑے گئے ہیں آج ہمیں بیالیس ہزار کی تعداد بہت زیادہ لگتی ہے آج وہ دن کے دل میں جو دعویدار اس بات کہ ہمارے دل میں انسانیت ہے اور انسانیت کا درد پایا جاتا ہے جو آج آٹھ آٹھ آنسو بہا رہے ہیں کہ بشاری اتنے لوگ مارے گئے یہ مرنے والوں کا سوگ اس لیے نہیں مناتے ہیں کہ مرنے والوں کے خلاف آواز اٹھائیں یہ تو مرنے والوں ہی کے خلاف آواز اٹھانا چاہتے ہیں کیوں ایسے حالات پیدا کر دیئے گئے کہ بیالیس ہزار افراد کو موت کی نی سولہ پڑ گیا کتنی ہی عورتیں بیوہ ہو گئیں کتنے بچے یتیم ہو گئے عزیزو جب سے انیس وڑیس سے اسرائیل کا وجود ہوا ہے ایسے بیالیس ہزار نہ جانے کتنے واقعات ہو چکے ہیں کفر قاسم میں کتنے ہزار مارے گئے دیر یاسین میں کتنے مارے گئے سبرہ کیمپ میں ایک دل میں پندرہ ہزار افراد شہید کیے گئے شتیلہ میں کتنے ہزار مارے گئے لاکھوں فلسطینی انیس سو اٹھالیس سے اب تک جام شہادت نوش کر چکے ہیں فرق یہ ہے کہ وہ مارے جاتے تھے کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا کسی کے کان پہ جو بھی نہ رہنگتی تھی لیکن آج ان بیاری سدار شہیدوں کی شہادت کا اثر یہ ہے دنیا ہر گئی ہے طوفان الاخصہ کے وجود میں آیا کیا ہماس والوں کو یہ کام کرنا چاہئے تھا یہ پاس ہیں یقینا جو ٹیکنالوجی اسرائیل کہنے اسرائیل یعنی امریکہ تو خمخہ اسرائیل کو اسرائیل کہتے ہیں اسرائیل یعنی امریکہ ان کا مقابلہ فقط اسرائیل میں رہنے والے افراد سے نہیں ہے ان کا مقابلہ امریکہ سے ہے ان کا مقابلہ فرانس سے ہے ان کا مقابلہ بردانیہ سے ان کا مقابلہ جرمنی سے ہے اور یہ کوئی ڈھکی شبی بات نہیں ہے آیاں ہے یہ بات اللہ ناں سب جانتے ہیں سب واقعی حقیقت سے اس میں کوئی شک نہیں ہے جنہاں اسرائیل کے اسلحوں جیسا اسلحہ ہے ہم آس کے پاس ٹھیک ہے الحمدللہ آج یہ جو ہے غلیل سے آگے بڑھ کے وہ یہ جو ہے میزائل تک آگئے ہیں لیکن ابھی بھی ان کے اسلحوں کا مقابلہ اسرائیل کے اسلحوں سے نہیں ہے ابھی بھی ان کی ٹیکنالوجی ان کی ٹیکنالوجی کا مقابلہ اسرائیل کی ٹیکنالوجی سے نہیں ہے جب آپ کی طاقت ان سے کم ہے آپ میں وہ صلاحیت نہیں ہے تو آپ کیوں بہگانیو آئے کہ آپ کو اندازہ نہیں تھا کہ اگر ہم اسرائیل پر اس طرح سے اٹیک کریں گے اس کے جواب میں یہ ہوگا آپ نے تو خودکشی کیا ہے اور خودکشی اسلام میں حرام ہے ناجائز ہے یاد رکھی گا ہمیشہ اسلام کا گلہ اسلام کی تلوار سے کٹا گیا ہے ہمیشہ حسین کو شہید کرنے کے لیے قادی شرح کی ضرورت پڑتی ہے اج بھی وہی ہو رہا ہے یہ شکوک یہ شبحات ممبروں سے پھیلائے جا رہے ہیں الحمدللہ آپ کا خطہ آپ کا علاقہ یہ جو ہے مومنوں کا خطہ ہے انقلابیوں کا شہر ہے لیکن ہم تو پوری دنیا میں جاتے رہتے ہیں نا آج فلسطینیوں کی حمایت میں مسلمانوں سے زیادہ کافر میدان میں ہیں آج ہمارے یہاں سے وہ آباد نہیں اٹھ رہی ہے جو خود امریکہ کے اندر سے آباد اٹھ رہی ہے یہ طوفان الاخصہ کا اثر ہے بہرہاں اس کی شرعی بنیاد کیا ہے کیا شرعن اس کی اجازت ہے جو آیت میں نے سرنام کلام میں قرار دی اور ہمارے برادر عزیز جناب کربلائی صاحب نے بوسی آیت کو پڑھا تھا عزیزو یہ آیت ہم سے کیا کہتی ہے آیت کا پیغام کیا ہے میسیج کیا ہے آیت کا آیت کہ ممنین تو بہت سارے ہیں ممنین میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں ان کو اللہ مدھ و سنہ و تعریف کی شکل میں جو ہے بیان کر رہا ہے ممنین رجالون ممنوں میں سے کچھ ایسے مرد ہیں بلکہ کچھ ایسے جواں مرد ہیں سدقو ما آہد اللہ اللہ سب آہد اللہ علیہ اللہ سے انہوں نے جو وعدہ کر لیا ہے اسے پورا کرتے ہیں سبحان اللہ اللہ سے جو وعدہ کر لیا ہے اس وعدے کو یہ پورا کرتے ہیں یعنی اتنا اہم مسئلہ ہے کہ اللہ کے سکھیے ہوئے وعدے کو پورا کرنا کہ اللہ ان کے فضائل کو بیان کر رہا ہے من الممنین رجالون صدقو ما آہد اللہ علیہ اللہ سے وعدہ کیا کیا ہے انہوں نے تو آپ جانتے ہیں کہ اسلام میں وعدہ پورا کرنے کی بڑی اہمیت ہے مولا کائنات نے جب جناب مالکی اشتر کو مصر کا گورنر بنایا تھا تو فرمان جاری کیا تھا نہ ان کے نام کی حکومت کیسے چلانا ہے تمہیں اس نے جملہ ہے مالک کو خطاب کرتے ہیں اِن اَقَدْتَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ عَدُوبِكَ عُقْدَةً اَوْ اَلْضَمْتَهُ مِنْكَ اَوْ اَلْبَسْتَهُ مِنْكَ ذِمَّةً یہ مالکی اشتر اگر تم نے اپنے دشمن سے بھی کوئی وعدہ کر لیا دوست سے نہیں صرف دشمن سے بھی اگر وعدہ کر مالک کیا دشمن کافری تو ہوگا اور کیا ہوگا کافر سے بھی اگر وعدہ کوئی کر لیا ہے کوئی معاہدہ کر لیا ہے کوئی اگریمنٹ کر لیا ہے تم نے یا کسی چیز کا ذمہ لے لیا ہے فَحُدْ اَحْدَكَابِ الْوَفَا تو جو وعدہ تم نے کیا ہے اس وعدے کو پورا کرنے کی کوشش کرو اگر کوئی امانت تمہارے پاس ہے وَرْعَا وِمَّتَكَابِ الْأَمَانَةِ تو اس امانت کو بھی ادا کرو خب یہ وعدہ وفائی کب ہے جب حالات اچھے ہوں وعدہ وفا کرنے میں ہمیں کوئی نقصان نہ ہوتا ہو نہیں امان فرماتے وَجِعَلْ نَفْسَكَ جُنَّتًا دُونَ مَا عُطَيْتِ اے مالکِ اشْتر جو وعدہ تم نے کر لیا ہے اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دو اگر تمہیں اپنی جان بھی قربان کرنا پڑے وعدہ پورا کرنے کے سلسلے میں تو جان کو بچانے کی کوشش نہ کرنا اتنی اہمیت ہے وعدہ پورا کرنے کی کافر سے بھی وعدہ کیا ہے تو پورا کرو دشمن سے بھی وعدہ کیا ہے تو پورا کرو اور اگر یہ وعدہ اللہ سے کیا ہے تو اللہ سے کیے ہوئے وعدے کی کتنی اہمیت ہوگی ہم نے کیا وعدہ اللہ سے کیا ہے ہم یہ وعدہ کیا ہے قرآن مجید نے اس وعدے کو بھی میں تمہیں نیارہ میں کیا کرو آذان ہو رہی ہے نماز پڑھ لے جاؤں کہ یہاں تقریر کو جاری رکھوں بہرحال میں لئے بہت سخت ہے میں عام طور سے نماز آذان کے وقت مجید بھی نہیں پڑھتا ختم کر دیتا ہوں بہرحال چند جملے آپ کی خدمت میں عرض کرنے پر مجبور ایک سلبات پڑھیں محمد وآلہ اللہ سے ہم نے کیا وعدہ کیا ہے نماز پڑھیں گے اس کا وعدہ کیا ہے رغہ رکھیں گے اس کا وعدہ کیا ہے داڑی رکھ لیں گے بڑی سے بڑی اللہ سے وعدہ کیا ہے ہمارا اس وعدے کو اس اہد کو قرآن مجید میں بیان کیا ہے اللہ سے جو ہم نے وعدہ کیا ہے وہ وعدہ ہے تاغوت سے جنگ کرنے کا وعدہ ہے تاغوت کے سامنے نہ چھکنے کا وعدہ ہے تاغوت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے باتیں کرنے کا وعدہ ہے تاغوت کے ظلم و ستم کے مقابلے میں مقاومت کرنے کا وعدہ ہے تنہا وعدہ جو اللہ سے ہمارا ہے وہ ہے مقاومت کا وعدہ ہے ظلم کے ظلم کے مقابلے میں سکوت اختیار نہ کرنے کا وعدہ ہے اور اس وعدے کو پورا کرنے کے لئے مالک ایشتر کو کہا تھا جان بھی قربان کرنا پڑے تو پھر قربان کر دو تم سے اور یہاں بھی کہہ رہا ہے یہ جو جو جوا مرد ہیں مومنوں میں سے جوا مرد ہیں جو وعدہ اللہ سے کیا ہے وعدے کو پورا بھی کرتے ہیں اور کس طرح سے پورا کرتے ہیں کچھ وہ مومنین ہیں جو اللہ سے کیے گئے وعدے کو پورا کرنے کے لئے اپنی زندگی کو قربان کر دے اور کچھ وہ افراد ہیں جو ابھی شہید تو نہیں ہوئے ہیں مگر اپنے بھائیوں کی شہادت دیکھ کے ڈر کے گھر میں نہیں بیٹھ جاتے ہیں بلکہ ان کے جذبے شہادت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے ومنہ من ینتظر کچھ وہ ہیں جو شہادت کا انتظار کر رہے ہیں جو شہادت کے لئے منتظر بیٹھے ہیں وما بدلو تبدیلہ پولیسیاں بدلتی رہتی ہیں نا حالات کہتے ہیں پولیسیاں بدل جاتی ہیں ہم نے ایک پولیسی بنائی اور ہم آگے پڑھ رہے ہیں جیت رہے ہیں کامیابی مل رہی ہے فتح حاصل ہو رہی ہے سبحان اللہ لیکن اگر محملہ الٹا ہو گیا پٹھنے لگے ہم کیا کرتے ہیں پولیسی بدل دیتے ہیں ہمارے ہیں اردو میں ضرب المسیل ہے جیسا ہے بیس ویسا بیس کرگل کے مومنوں کے ذریعان میں تقریر کرنا ہے انقلابی تقریر کر دو کہ یہاں انقلابی ماحول ہے دوسری جگہ آگئے وہاں دیکھیں نہیں انقلابی ماحول نہیں ہے تو گیر تبدیل نہیں قرآن کہتا ہے یہ مومنین گیر بدلنے والے نہیں ہیں ما بدلو تبدیلا اپنی آنکھوں سے لوگوں کو شہید ہوتے دیکھ رہے ہیں بچوں کو یتیم ہوتے دیکھ رہے ہیں عورتوں کو بیوہ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں گھر تباہ ہو رہے ہیں بروادی ہو رہی ہے اس کے باوجود بھی جو اللہ سے وعدہ کیا ہے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ان کیا تبدیلی اگر آتی ہے تو ایمان میں اضافے کی تبدیلی ہے زادت ہم ایمانا ان کی ایمان میں اضافہ ہوتا رہتا ہے تو اللہ سے کیا وعدہ ہے اللہ سے وعدہ ہے کہ ہم تاغود کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے تاغود سنچری ڈیل لے کر آیا ہے اور ہماری کیا دنمیداری ہے یس باس یس باس یدنمیداری ہماری ہے یا نہیں ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے ہم اس کا مقابلہ کریں گے ہے تمہارے پاس کیا کس بنیاد پر تو مقابلہ کرو گے ہمارے پاس نے طوفان الاقصہ میں جو کچھ کیا جو قدم اچھایا اس کی پہلی بنیاد ہے تاغود ستیزی کا حکم اللہ سے کیا وعدہ دوسری بنیاد سنیئے قرآن مجید حکم دے رہا ہے اُذِنَا لِلَّذِينَا يُقَاطَلُونَ بِعَنَّهُمْ غُلِبُونَ جن لوگوں پر ظلم و ستم کے پہاں توڑے جاتے ہیں جن کو ظلم کی چکی میں پیسا جاتا ہے ان کی ذمہ داری کیا ہے اللہ کی نکاح میں ان کا فریضہ کیا ہے ظلم برداشت کرنا چپ رہنا چپ رہ کے ان کے ظلم کے اضافے میں تعاون کرنا یا ان کی ذمہ داری ہے مینان میں ڈٹ جانا یا ان کی ذمہ داری ہے ظالموں کو روکنا ان کے ظلم و ستم کو لگام لگانا قرآن کہتا ہے ان کی ذمہ داری چپ رہنا نہیں ہے حکم یہ ہے جنگ کرو اُذِنَا لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ جن پر جنگ لادی گئی ہے جنگ شروع نہیں کیا ہے جنگ لادی گئی ہے جرمنی سے پیرس سے برطانیہ سے امریکہ سے دنیا کے مختلف گوشتوں سے ظالموں کو لا کر کے فلسطین میں بسا کر کے ان کے دریئے سے فلسطینی مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے ہیں جنگ ان پر لا دی گئی ہے جنگ انہوں نے شروع نہیں کیا ہے ظاہر تبا کہ اسلام جنگ شروع کرنے کا قائل نہیں ہے لیکن ہاں اگر کچھ شرخانی کرتا ہے تو چوڑیاں پہن کے گھر بیٹھنے کی بھی اجازت نہیں ہے اُذِنَا لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِعَانَّهُمْ ظُلِمُونَ جن لوگوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے ہیں جن پر جنگ لا دی گئے ہیں اللہ کا حکم یہ ہے کہ تم جہاد کے لئے میدان میں آؤ ہم کمزور ہیں ہم ناتواں ہیں ہمارے اسلحے کہاں ان کے اسلحے کہاں ہماری ٹیکنالوجی کہاں ان کی ٹیکنالوجی کہاں ہمارے معیشت کہاں ان کی معیشت کہاں خدا کہتا ہے تم صرف میزائلوں کو کیوں دیکھتے ہو تم صرف فائٹر جہازوں کا حساب کیوں کرتے ہو تمہیں تو اللہ پر بھی ایمان ہے نا تمہیں تو اللہ پر بھی بھروسہ ہے اگر ان کے پاس فائٹر جہاز ہیں اگر ان کے پاس میزائل ہیں تمہارے ساتھ اللہ ہے تمہارے ساتھ اللہ ہے اللہ تمہاری مدد کرے گا اذنہ لذین یقاتلون بی انہم ظلموا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرْ دَبْرَاوْمَتْ اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے اور اللہ ہر طرح کی مدد کرنے کے اوپر قدرت رکھتا ہے تم میدان میں تو آؤ اپنی ذمہ داری نبھانا تمہارا کام ہے کامیاب کرنا یہ اللہ کی ذمہ داری ہے اب تاریخ میں اٹھا کر کے دیکھیں کیا ہوا جب مکہ والے اپنی فوج لے کر کے مدینے پر چڑھائی کے لئے آگئے مدینے پر چڑھائی کے لئے آگئے اب کیا کریں مدینے والے پیغمبر اکرم ان کے اصحاب کیا کریں تعداد تو تھوڑی سی ہے اسلحہ اسلحہ بھی نہیں ہے کچھ نہیں ہے بلکل بیچارگی کا عالم ہے مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے تین سو تیرہ فوجی ہیں بس اس میں بوڑھے بھی ہیں جوان بھی ہیں کافروں کی تعداد کتنی ہیں ہزار سے زیادہ اسلحے کا کیا حال ہے مسلمانوں کے پاس کل چار تلوارے ہیں بس کافروں کے پاس سب کے پاس تلوارے بھی ہیں ڈائزے بھی ہیں تیر کمان بھی ہیں کوئی مقابلہ ہے جو قیفیت اس وقت غزہ کے مظلوموں کی اور اسرائیلی ظالموں کی ہے وہی کیفیت وہاں اس وقت ہے بدر کے میدان میں طاقت نہیں ہے یہ جو عقل مند لوگ یہ کہیں یا رسول اللہ چکے سے یہاں سے پھوٹ لیجئے ہم کہا مشکل میں مٹے لیے اپنے کو نہ آپ کے پاس فوج ہے نہ آپ کے پاس اسلحہ ہے کس بنیاد میں آپ لڑیں گے مگر اللہ کا حکم ہے لڑو آگے مسلمان میدان میں مسلمانوں کے پر نہ ہتھیار ہیں نہ فوج ہیں لڑنے کے جو مادی وسائل ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں البتہ جتنا تھا اتنا لے کے میدان میں آگئے تھے اس نقطے کو یاد رکھئے گا اس کو چھوڑ کے گھر نہیں آئے تھے گھر بیٹے نہیں تھے کہ اللہ بچا لے گا اللہ کی مدد تبھی آتی ہے جب تم میدان میں آؤ بھئی جو وسیلے آپ کے پاس ہیں پہلے ان کو استعمال تو کر لو کمی ہیں وہ اللہ پورا کرے گا میدان بدر میں مسلمان آگئے نتیجہ کیا ہوا آج کسی بھی جنگی دفاعی ماہر سے پوچھیں کہ بتائیے ایک طرف وہ افراد ہیں جن کی تعداد تین سو تیرہ ہے دوسری طرف ایک ہزار سے زیادہ وہ ہیں جن کے پاس چار تلوار ہیں دوسرے وہ ہیں سب کے پاس تلوار بھی ہے نیزہ بھی ہے تیر و کمان بھی کون جیتے گا کون ہارے گا ہر دفاعی ماہر یہی کہے گا تین سو تیرہ والے ہاریں اللہ اللہ کبرا achte خودا برسل ماغ نیزد خودا رسل برسل ماغ نیزد ورentes بن نیزد خودات خودت خودت لبائک یا محجید لبائک یا محجید لبائک یا خامنائی لبائک یا خامنائی امریکا مردابان مردابان اسرائیل مردابان مردابان وطانیہ مردابان مردابان امریکا اسرائیل امریکا اسرائیل اللہ ربنا اللہ ربنا اللہ ربنا تزاکر اللہ بدر میں قرآن مجید نے پیغمبر کی دو جنگوں کا ذکر کیا ہے ایک بدر ہے اور ایک ہنین ہے بدر میں مسلمان کیوں آئے ان کے مقابلے میں؟ جبال تو ہے نا حماس نے ایک قدم کیوں اٹھایا؟ سوال سوال یہ بھی ہوگا کہ پیغمبر کفار کے مقابل میں کیوں آئے؟ خب جواب مکہ سے اٹھ کر کے مدینے پر حملہ کرنے کے لئے وہ آئے تھے یہ نہیں گئے تھے جرمنی اور برطانیہ اور فرانس اور امریکہ سے اٹھ کر کے یہودی یہاں آئے ہیں یہ وہاں نہیں گئے ہیں ان کے پاس بھی اسلحہ نہیں تھا ان کے پاس بھی وسائل نہیں تھے اس کے باوجود وہ میدان میں آئے تو اگر یہ اسلحہ اور وسائل نہ ہونے کے بعد میدان میں آتے ہیں تو اعتراض کس چیز کا ہے؟ ٹھیک ہے؟ عقل کے ناخون لینا چاہیے انسان کو سوچ سمجھ کے قدم اٹھانا چاہیے دیکھنا چاہیے کہ ہمارے پاس کیا ہے؟ میں اصلاح اس بات کا قائل نہیں ہوں کہ مسلمان کمزور ہیں مسلمانوں کے پاس اسلحہ نہیں اسلحہ ہے ہمارے پاس بھی ان سے اچھا اسلحہ بیات کروں گا ایک جنگ ہے بدر جنگیں کیسے جیتی جاتی ہیں؟ دوسری جنگ ہے ہنین ہنین میں قیفیت کیا ہے؟ مسلمانوں کی فوش کی تعداد ہے سولہ ہزار بدر میں کتنے تھے؟ تین سو تیرہ کافر ہزار سے تیادہ یہاں پر مسلمانوں کی تعداد ہے سولہ ہزار کافر کتنے ہیں؟ چار ہزار بدر کا الٹا ہے یہاں پر مسلمان؟ زیادہ ہیں کثیر تعداد ہے ان کے پاس اور وہاں پر مسلمان کم تھے آج زیادہ ہیں اسلحوں کے لحاظ سے ماشاءاللہ سب کے پاس تلوارے بھی ہیں نیازے بھی ہیں غربت کا رمانہ قتم ہو چکا ہے وہ دو ہجری کی بات تھی یہ نو ہجری کی بات ہے اتنی بڑی تعداد تھی اتنی زیادہ طاقت تھی مسلمانوں کے پاس کہ مسلمان مغرور ہو گیا قرآن کی لفظے ہیں وَيَوْمَ حُنَيْنِ اِذْ عَعْجَبَتْكُمْ كَسْرَتُكُمْ سبحان اللہ یاد کرو حنین کا مارکہ یہ حنین کا دن جب تمہاری کسرت تعداد نے تمہیں مغرور بنا دیا تھا دے مسلمان میدان میں آیا ایک دفعہ میدان پر نگاہ ڈالی دیکھا ہو ہماری تعداد یہ ان کی تعداد یہ کہ آج تو ہم انہیں گاجر مولی کی طرح کٹ کے پھیک دیں گے مگر نتیجہ الٹا نکلا بدر میں ظاہری اسباب جیت ہارنے والے تھے جیت گئے حنین میں ظاہری اسباب جیتنے والے تھے ہار گئے قرآن کے لفظیں ہیں وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ مسلمانوں تم پیٹ دکھا کے بھاگ کھڑے ہوئے تو کامیابی اور ناکامی کے اسباب کیا ہیں آیا کامیابی ہمیشہ اسلحوں کے ذریعے آتی ہے آیا کامیابی ہمیشہ فوج کی تعداد سے آتی ہے یہاں تو ایسا نہیں ہوا بدر اور ہنین کی جن جب قرآن نے بیان کیا ہے گواہ ہے اس بات کی کہ کامیابی کے لیے اسلحے ہونے چاہیے فوج ہونی چاہیے اصل چیز ہے اللہ کی مدد اور نسرت بدر میں اللہ نے نسرت کی ہنین میں نسرت نہیں کی کیوں بدر میں نسرت کی ہنین میں نہیں کی وجہ کیا ہے اللہ کی مدد بھی بلا وجہ تھوڑی آتی ہے بدر میں اللہ پر بھروسہ تھا توقل تھا ہنین میں اپنے قوتِ بازو پر بھروسہ تھا اپنے مادی وسائل پر بھروسہ تھا جب مادی وسائل پر بھروسہ ہوگا پھر اللہ کی نسرت نہیں ملتی ہے نسرت اس وقت ملتی ہے جب اللہ پر بھروسہ ہو اچھا مدد کے بات یہ ہے کہ یہ جنگِ ہنین کا نقصہ پھر پلٹا ہے جنگِ ہنین کے دو مرحلے ہیں ایک مرحلے پر مسلمان ہارا ہے دوسرے مرحلے پر جیت گیا ہے پہلا مرحلہ جب مسلمانوں کے پاس بھاری تعداد میں فوج موجود ہے اسلحے موجود ہیں اس وقت مسلمان ہار گیا لیکن جب لشکر بھاگ گیا جب کثیر تعداد چلی گئی اپنے قوتِ بازو پہ بھروسہ کرنے والے جب میدان سے بھاگ کھڑے ہوئے اور میدان میں وہ باقی رہ گئے جنہیں اللہ پر بھروسہ تھا وہ مومنین باقی رہ گئے جنہیں اللہ پر بھروسہ تھا بلکہ یوں کہوں وہ امیر المومنین میدان میں رہ گیا جس نے کبھی بھی اپنے قوتِ بازو پر بھروسہ کیا ہی نہیں ہمیشہ اللہ کی ذات پہ جس نے توقل کیا تھا خیبر کے میدان میں جب علی نے بابِ خیبر کو اکھاڑا تھا سب علی کا قصیدہ پڑھ رہے تھے کتنا بہادر ہے کیسا پہلوان ہے کیسا دلیر ہے کیسا شجاہ ہے جس نے بابِ خیبر کو اس طرح سے اکھاڑ لیا سب علی کا قصیدہ پڑھ رہے تھے علی اپنے رب کا قصیدہ پڑھ رہے تھے اے میرے رب یہ جو میں نے بابِ خیبر اکھاڑا ہے یہ میرا کمال نہیں ہے تیری دی ہوئی طاقت کا کمال ہے تو پھر قرآن کہتا ہے پھر اللہ کی مدد آئی تو عزیزوں کیوں یہ ہماس نے طوفان العقصہ کو جو ہے ایجاد کیا کیوں یہ حملہ کیا اس لیے کہ قرآن کہتا ہے اگر مظلوم واقع ہو تو مقابلے میں آؤ قرآن کہتا ہے کبھی تاغوتوں کے آگے سر مت چھکانا قرآن کہتا ہے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے شیطان یہاں بس ذکر شیطان کا ہے ابلیس کا نہیں ہے ابلیس نام ہے شیطان صفت ہے ہر وہ طاقت جو اللہ کے مقابلے میں آ جائے وہ شیطان ہے وہ چاہے وہ امریکہ کی شکل میں ہو اسرائیل کی شکل میں ہو برطانیہ کی شکل میں ہو فرانس کی شکل میں ہو جرمن کسی بھی شکل میں ہو کبھی بھی تاغوتوں کے آگے آپ کو سر نہیں جھکانا ہے آپ کچھ بات کا اللہ نے حکم دیا ہے کہ آپ ظالموں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں مدد کرنا اللہ کا کام چلیے سب فلسطینیوں پر ظلم ہوا تھا فلسطینیوں پر ظلم ہوا تھا انہوں نے جو ہے طوفان الاخصہ کو جو ہے ایجاد کیا یہ طوفان ان کے ذریعے سے آیا مان لیا چلیے ان پر ظلم ہوا تھا وہ مظلوم تھے اللہ کا حکم ہے کہ وہ مقابلے میں آئے ہیں تو یہ حضب اللہ کو کیا پڑی تھی جو کود پڑا آپ چھینڈ سے اپنے گھر میں بیٹھے تھے بھائی آرام کرتے بیٹھ کے یہ جو ہے وہاں پر لبنان میں نا شہید حسن حسن اللہ کو کیا پڑی تھی ان کا کیس تو نہیں تھا نا معاملہ آپ کا نہیں تھا معاملہ ان کا ہے فلسطینی جانے ان کا خدا جانے آپ سے کیا مطلب تھا آپ نے کیوں دخل دیا نہ آپ دخل دیتے نہ اس طریقے سے ذاہیہ برباد ہوتا نہ اس طریقے سے عظیم سرمایہ اسلام کا حسن رسول اللہ کے شکل میں جہاں نے شہادت نوش کرتا ان کی شریع بنیاد کیا ہے جو ظاہر سے بات ہے ہمارا ہر قدم تو اسلام کے دائرے میں ہم کوئی اٹھانا ہے نا اسلام سے باہر تو ہمیں کوئی قدم اٹھانا نہیں ہے آپ کی کیا ذمہ داری تھی وہ ذمہ داری جو حضب اللہ کی تھی وہ ذمہ داری جو لبنان کی تھی وہ وہی ذمہ داری ہے جو ہماری اور آپ کی بھی ہے وہی ذمہ داری وہی فریضہ ہمارا بھی ہے وہی فریضہ آپ کا بھی ہے وہ فریضہ کیا ہے شروع میں نے ارث کیا تھا مولا نے کیا فرمایا اس میں یہ نہیں ہے جو آپ پر ظلم کرے اس کے مقابلے میں آئیں ظالم کوئی بھی ہو آپ پر ظلم کرے یا کسی اور پر ظلم کرتا ہے مظلوم آپ کا مظلوم ہونا ضروری نہیں ہمارے ہی گھر پہ اگر بم گرے گا تو ہم اٹھیں گے پھر تو آپ اٹھنے کے قابل کہاں بچیں گے جو آپ اٹھیں گے جو حکم ہے اسلام کا یہ ہے مظلوم کو تو حق ہے ہی ظالم سے بدلہ لینے کا جس جس کے کان میں مظلوم کی صدائے استغاثہ پہنچتی ہے ہر شخص پر واجب ہے مظلوم کا ساتھ دینا قرآن بھی یہی کہتا ہے حدیث بھی یہی کہتی ہے مقامی قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں ساتھی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں